السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم میں اللہ عبوالعزت نے مختلف مقامات پر کفر اور شرک کی مضمت اور برائی کو بیان کیا ہے نہ صرف یہ کہ اس کی برائی کو بیان کیا ہے بلکہ اس کی سزا کا بھی ساتھ ہی بیان کیا ہے ان میں سے ایک آیت سورہ بینا کی جو تیسے میں پارے کی سورت ہے سورہ بینا کی آیت ہے اور وہ آیت کیا ہے اللہ عبوالعزت سورہ بینا کے اندر اشارت فرماتے ہیں اعود باللہ من الشیطان والیم اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا یقین جانوں کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ ایک آیت ہے اس جیسی اور بھی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں ان آیتوں کو لے کر ایک سوال ہوتا ہے اور پھر سوال ہی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے ساٹھ سال ستر سال اسی سال اور اگر کوئی زیادہ جیا تو سو سال اس سے آگے بہت کم ہی لوگ ہوتی ہیں جو شاید آگے جاتی ہوں گے لمسم یعنی اندازہ یہ ہے کہ تقریباً اکثر لوگوں کی عمر ساٹھ سے سو سال کے اندر اندر ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے مر جاتے ہیں بعض پچاس سال میں ہی بعض پہتالیس میں ہی بعض چیلیس میں ہی بعض پتیس یا بیس پچیس سال کی عمر میں مر جاتے ہیں اب اس آیت پر یا اس جیسی اور آیات جو ہیں ان پر سوال ہی ہیں کہ کفر اور شرک جس کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے اور اس کی سزا یہ بیان کی ہے کہ اس کو انلیمٹیڈ ٹائم تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو سوال ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال یا سو سال اس نے شرک اور کفر کیا جو کہ اللہ کی نگاہ میں ایک گناہ ہے اللہ کی نظر میں ایک گناہ ہے تو کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے چالیس سال پچاس سال یا ساٹھ سال جو شرک کیا کفر ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو انلیمٹیڈ ٹائم تک جہنم میں کیوں ڈالیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں کیوں رکھیں گے کیا یہ ظلم نہیں ہے کیا یہ انصاف ہے کہ ایک شخص کوئی گناہ کرے زندگی میں تیس سال یا چالیس سال یا پچاس سال اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائیں کیا یہ ظلم نہیں ہے یہ ہے سوال اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال غلط ہے سوال اس لیے غلط ہے کہ جو کام آپ خود کرتے ہیں کم سے کم اس کام پر تو آپ اعتراض نہیں اٹھا سکتے وہ آپ پوچھیں گے کہ کیسے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر اس زندگی میں کوئی تیس سال چالیس سال پچاس سال 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 جو بھی زندگی جیتا ہے اس میں اگر کفر و شرک کرتا ہے تو اس کو وہ کفر یا شرک کی سزا اس کو چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال یعنی جتنے سال اس نے زندگی میں کفر و شرک کیا اتنے ہی سال اس کو سزا ملنی چاہیے انلیمیٹڈ ٹائم تک اس کو جہنم میں کیوں ڈال دیا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے یہ کام تو آپ خود بھی کرتے ہیں وہ اس طرح کہ دیکھیں کسی کا مڈر کوئی کرتا ہے اور مڈر کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے بعض مرتبہ کسی کے پاس گن ہے اس نے لگائی اور گولی مار دی بہ مشکل چار پانچ سیکنڈ چھ سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ مالنے تو آپ ایک منٹ لگے گا کہ کوئی کہیں کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کے پاس گیا اور اس نے شوٹ کر دیا اسے ایک منٹ لگے گا تو ایک منٹ میں اس نے کسی کا مڈر کیا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو عمر قید دے دی جاتی ہے اور بعض مرتبہ اس کو فاسی پر چڑھا دیا جاتا ہے تو یہ کام تو انسان بھی کر رہے ہیں تو پھر انسان خدا کی ذات پر کس طرح اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کو اس کے ایک منٹ یا چند سیکنڈ کے گناہوں کی سزا اس کو عمر قید کی سزا کے طور پر دیتے ہیں یا اس کو فاسی پر لٹکا دیتے ہیں تو ہم بھی تو تھوڑی سے ٹائم کی سزا اس کو اتنی لمبی دیتے ہیں کہاں اس کا ایک منٹ کا گناہ اور کہاں اس کو اتنی لمبی مدت تک ہم اس کو کیج میڈال دیتے ہیں جہاں وہ ترہ ترہ کی مشقتیں عذیتیں برداشت کرتا ہے اور بعض مرتبہ اس کو فاسی بھی دیتی جاتی ہیں اس کا دباب سیدھا سیئے ہے کہ آپ کے سمجھ آگیا ہوگا کہ بعض مرتبہ جو گناہوں کی سزا ہوتی ہیں وہ ٹائم دے کر نہیں دی جاتی ہیں بلکہ گناہ کی نوعیت کو دیکھ کر دی جاتی ہیں کہ اس نے جو گناہ کیا ہے وہ کس نوعیت کا ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ گناہ کتنے دیر کیا ہے کہ اس کی سزا پھر کتنی دیر ملنا چاہیے یہ دیکھیں کہ گناہ کتنا برا ہے جیسے مٹر کرنا یہ اگر ٹائم کے اعتبار سے دیکھیں تو چند سیکنڈ کا کام ہے لیکن اگر اس گناہ کی نوعیت کو دیکھیں اور اس کی آپ اندازہ لگائیں برائی کا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید انسانیت میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کہ کسی انسان کو قتل کر دیا جائے قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا گویا کہ اس نے سارے انسانیت کا قتل کیا تو قتل تو بہت بڑا گناہ ہے ایک جواب تو یہ ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اسی آیت کے نیشت والی آیت جو اس سے جشت نیشت ہے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں بیچ میں ایک آیت کا بھی اس پیس نہیں ہے اس کے فوراں بعد والی آیت اگر آپ پڑھ لیتے تو آپ بھی اعتراض نہ کرتے وہ آیت کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں وہ آیت ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا بدلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام ان کا بدلہ کیا ہے وہ صدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آپ کا سوال تب تو بنتا جب رب العزت اللہ اگلی آیت میں یہ فرماتے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور انہوں نے نیک عمل کیا تو اگر انہوں نے چالیس سال پچاس سال یا ساٹھ سال عمل کیا تو وہ چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال جنت پر رہیں گے تب تو آپ کا اعتراض بنتا تھا اللہ نے یہ کب کہا آپ کا اعتراض تب تو بنتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایمان لانے والا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے تو وہ جتنی زندگی یہاں نیکی کرے گا اتنی زندگی انہام اس کو ملے گا اور اس کے بعد ختم کر دیا جائے گا اور اگر کوئی کفر و شرک کرتا ہے چند سال تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تب تو آپ کا سوال بنتا جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو زندگی میں دس سال بیس سال پچاس سال ساٹھ سال کی زندگی گزارو پندرہ سال کی زندگی گزارو بیس سال کی زندگی گزارو جب بھی موت آئے اس کے بعد صدا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت آپ کا مقدر ہے آپ کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا آپ کو اس جنت میں موت نہیں آئے گی آپ کو اس جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا وہ جنت آپ سے چھین نہیں دی جائے گی جب اللہ تعالیٰ نے صاف صاف آپ سے یہ کہہ دیا کہ میری بات مان لو میرے اوپر ایمان لے آؤ میں تمہیں بنانے والا میں تمہیں کھلانے والا میں تمہیں پلانے والا میں تمہیں احساس دینے والا میں تمہیں اکسیزن دینے والا میں تمہارے دکھ تکلیف کو دور کرنے والا تو میں سب کرتنے والا میں کیریئٹر ہوں تم کیریئیشن ہو میں سب کچھ کرتا دھرتا ہوں میں ہی سب کچھ کرنے بالا ہوں تو میری بات مان لو مجھ پر ایمان لے آؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ تو پھر کیوں ہم یا آپ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے ہم آپ کی نافرمانی کریں گے ہم آپ کے ساتھ شرک کریں گے آپ کے ساتھ کفر کریں گے آپ کی ہمیشہ نافرمانی کریں گے سارے برے کام ہم کریں گے لیکن آپ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں نہ ڈالیں یہ بالکل عائر انصاف ہے ظلم نہیں ہے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اس کو ایک طریقہ بتا دیا زندگی کا کہ یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے جن میں سے دو بڑے کام ہیں جن میں سے ایک بڑا کام جس کو نہیں کرنا ہے اور ایک بڑا کام جس کو کرنا ہے جن میں سے ایک بڑا کام یہ کہ کفر اور شرک اس کو ہر حال میں نہیں کرنا ہے اگر کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم یہ بھی بتا دیا اور ایک بڑا کام جس کو کرنا ہی کرنا ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا سرنڈر کر دینا اس پر ایمان لے آنا اس کے احکام کی تابداری کرنا اس کی فرمابرداری کرنا اس کا سزا گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تو دو آپشن اللہ نے دیئے کہ میرا انکار کرو یا میرے ساتھ کسی اور کو پارٹنر ٹھہراؤ تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اور میرے اوپر ایمان لاؤ میرے علاوہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراؤ میرے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناو تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تو جب اس نے آپشن دے دیا ہے تو کیوں اس پر آنے ہیں کہ اس کا انکار کیا جائیں تو پھر کیوں اس پر آنے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے جائیں جب اس نے آپ کو آپشن دوسرا یہ دیا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اس کو اپنا خالق اور معبود مان لو اور اسی پر ایمان لے آو تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلے جاؤ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں انسان اگر چند سال نیکی کرے گا چند سال مجھ پر ایمان رکھے گا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ڈالوں گا تو پھر یہ بات کہاں غلط ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر چند سال میرے ساتھ نافرمانی کرے گا میرے ساتھ شرک و کفر کرے گا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ ہی جنت میں ڈالوں گا اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو آپ کے مرنے کے بعد معلوم ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی دے دیا یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا آپ کو اس دنیا میں بھیجا اور آپ کو بتا دیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے تو آپ کو جو کرنے پر انام مل رہا ہے اس کو تو آپ اگنور کرنے ہیں جو نہ کرنے پر سزا مل رہی ہے اس پر آپ بابلا کرنے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارے اور وہ اچھے اچھے کام نہ کرے بلکہ جو ہے سپریم کورٹ کے باہر یا اسی طرح پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑا ہو جائے اور وہاں نعرے لگائے کہ چوری کی سزا اتنی کیوں ہے کلر کی سزا اتنی کیوں ہے اگر میں کسی کے ساتھ برا پرتاب کرتا ہوں تو اس کی سزا اتنی کیوں ہے یہ کیا ہے کیونکہ جو ہمارا سمیدھان ہے اس میں جو چیز ہمیں رائٹ سے ملے ہوئے ہیں جو کام کرنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے بہت سارے کام میں ہم کرتے ہیں کرنا چاہیے ایک اچھے ناغرے ہونے کے ناتے دیش کے لیکن کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ اس صحیح سمیدھان کے اندر وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کی سزا اتنے سار اس کی سزا اتنے سار اس کی سزا اتنی عمر قید ہے اس کے ساتھ اس کی سزا قید ہے وہاں مشقت اتنے سار ہے تو پھر وہاں پر جا کر آپ اعتراض کریں گے کیا کہ سمیدھان میں یہ ورسز کیوں ہیں یہ ایکٹ کیوں ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہاں آپ جا کر کہیں کہ سمیدھان میں اس طرح کے ایکٹ کیوں ہیں اور یہ اس طرح کے جو ہے آہ دھارائیں کیوں ہیں ان کو آہ آپ اس پر جو ہے اعتراض تو نہیں کریں گے اسی طرح کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو کچھ اچھے کام کرنے کو بتا دی اور کچھ بری کام کرنے سے منع کر دیا ہے تو فائدہ یہ ہے کہ اچھے کام کریں اور اس کا انعام حاصل کریں نہ یہ کہ بری کام کریں اور پھر بری کام کے کرنے پر جو سزائیں ہیں اس پر آپ جو ہے گھڑیں اور جھگڑیں اس سے کوئی فائدہ نہیں یہ نقصان ہمارا ہی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے ہدایت کے راستے پر ہم سبی کو گانزن فرمائے اور جو ہدایت کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت تصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ